اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں وقاس آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیب چینل جوس مینوفیکچرنگ یونٹ کے اپیسوڈ نمبر ساتھ میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جوس کو پیک کرنے کے لیے جو بوٹلز ہیں کس طرح کی ہونی چاہیے کیا ریٹس ہیں ان کے کتنے میں ایک بوٹل پڑتی ہے سو میلی لیٹر والی بوٹل ہمیں کتنے میں ملتی ہے کیپ اس کا کتنے کا ملتا ہے اڑائی سو میلی لیٹر والی بوٹل کتنے کی پڑتی ہے اور پانسو میلی لیٹر والی خالی بوٹل جو ہے فوڈ گریڈ میٹریل کے ساتھ کیسی دکھتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے یہ تمام چیزیں آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میرے سامنے ایک خالی بوٹل پڑی ہے جو کہ فوڈ گریڈ میٹریل سے تیار شدہ ہے ٹرانسپیرنٹ بوٹل ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیپ ہے ان کے ڈیفرنٹ سائزز ہیں اسی طرح سے ان کے ڈیفرنٹ ریٹس بھی ہیں یہ جو بوٹل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اڑائی سو میلی لیٹر کپیسٹی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے اور ساتھ ایک بوٹل پڑی ہے جس میں آپ کو جوس فل ہوئے نظر آ رہا ہے اور پیکنگ بھی مکمل ہو چکی ہوئی ہے پانچ سو میلی لیٹر کی یہ بوٹل ہے اسی طرح کی سو میلی لیٹر کی بوٹل بھی آپ کو مل جاتی ہے اس میں سو میلی لیٹر کی جو بوٹل ہے وہ آپ کو ساڑھے تین روپے کاؤسٹ کرتی ہے یہ آپ کو ملتان، لاہور، راولپنڈی، فیصلہ باد تمام بڑے شہروں سے مل جاتی ہیں ایک سو میلی لیٹر کی بوٹل فوڈ گریڈ میٹریل کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ساڑھے تین روپے میں وید کیپ کیپ کے ساتھ اور ایک دو سو پچاس ایمیل کی بوٹل جو بھی میرے ہاتھ میں ہے یہ کیپ کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے ساڑھے نو روپے میں نو روپے پچاس پیسے اور ایک پانچ سو ایمیل کی بوٹل جو کہ بھی میرے سامنے آپ کے سامنے میرے ہاتھ میں ہے یہ بوٹل آپ کو ساڑھے گیارہ روپے میں کیپ کے ساتھ خالی بوٹل مل جاتی ہے مارکیٹ سے نمبرز بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کیپس ہیں آپ ان کو اس کے اوپر لگا کے ٹائٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی سیل اس کے ساتھ لگ جاتی ہے ڈیٹ ایکسپائری لگانے کے لیے آپ اس طرح کی مشین بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو سمپلی آپ اپنی ایک سٹیمپ بنوا سکتے ہیں ڈیٹ سے دو سور روپے میں ڈیٹ ایکسپائری کی آپ کو سٹیمپ مل جاتی ہے وہ سٹیمپ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے اس طرح سے آپ اپنی سٹیمپ بنوائیں گے اور اس کے اوپر آپ ڈیٹ ایکسپائری لگاتے چلے جائیں گے آج کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بوتلز جو ہیں پیکنگ کرنے کے لیے میں کس طرح کی چاہیے ان کے کیا ریٹس ہیں کہاں سے ملیں گی پاپڑ منڈی لاہور سے آپ کو بوتلز مل جائیں گی ملتان کے بھی میں آپ کے ساتھ نمبر ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں جائیں آپ کو لاہور اور ملتان دونوں شہروں کے ڈیلرز کے نمبر مل جائیں گے جہاں سے آپ بوتلز خرید سکتے ہیں اگر آپ خود جانا چاہے تو پاپڑ منڈی لاہور ویزٹ کر لیں آپ کو وہاں سے بہت ساری ڈیفرنٹ ورائٹی میں بوتلز اور ان کے کیپس جو ہیں ڈیفرنٹ ریٹس کے ساتھ مل جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کے میٹریل ہمیں چاہیے پیک کرنے کے لیے اور ہمیں اس پہ کتنی کسٹ آ سکتی ہے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ